بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ اولڈ کہانی کی شروعات میں گاڑی میں ایک پریوار کو دکھایا جاتا ہے جس میں ہزبن کا نام گائے اور وائف کا نام پریسکا ہے ان دونوں کا ڈائیووز ہونے والا ہے اسی لئے ڈائیووز سے پہلے یہ اپنے دونوں بچوں کو آخری بار فیملی ٹرپ پر لے جا رہے ہیں ان کے بچوں کا نام میڈاکس اور ٹرینٹ ہوتا ہے یہ سب کے سب ریزورٹ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہنچنے کے بعد ان سب کو ویلکم ڈرنگ دیا جاتا ہے کچھ دیر بعد یہ یہاں پر ایک فیملی سے ملتے ہیں جس میں وائف کا نام کریسٹل ہوتا ہے کریسٹل کا ہزبنڈ ایک سرجن ہے اور یہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں اب جب یہ سب کے سب بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی ریزورٹ کا مینجر ان کے پاس آتا ہے اور انہیں سجیسٹ کرتا ہے کہ یہاں پر ایک بہت خوبصورت بیچ ہے انہیں اس بیچ پر جانا چاہیے اب یہاں پر ریزورٹ کا جو مینجر ہے اس کے ساتھ یہاں پر اس کا ایک نیفیو بھی رہتا ہے میڈاکس اور ٹرینڈ کی اس سے دوستی ہو جاتی ہے اور یہ آپس میں ایک میسیس ڈیکوڈنگ کا گیم بھی کھیلتے ہیں اگلے دنیں سب کے سب اس بیچ کی طرف نکل پڑتے ہیں ان کی گاڑی گھنے جنگل سے ہوتے ہوئے بیچ تک پہنچ جاتی ہے جو کی بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے بیچ آنے کے بعد سب بہت خوش ہیں یہاں پر پہلے سے ایک کپل ہوتا ہے اس کے بعد سب اپنی اپنی بیٹھنے کی جگہ بناتے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد انہیں یہاں پر بہت ساری چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں جسے دیکھ کر یہ سب کے سب تناؤں میں آ جاتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر پہلے لوگ یہاں پر آئے تھے تو وہ اپنا سامان یہاں پر چھوڑ کر کیوں گئے لیکن فیلال یہ اس بات کو زیادہ سوچنا نہیں چاہتے یہ انجوائی کرنا چاہتے ہیں اب گائے اور پرسکا کا چھوٹا بیٹر ٹرینڈ سمندر میں نہ نکلے جاتا ہے اور جب وہ نہ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس ایک ڈیڈ باڈی آتی ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے وہ زور سے چلاتا ہے سب یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں تو یہ ایک لڑکی کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایک بلیک لڑکا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری گل فرینڈ ہے میں بہت دیر سے اسے ڈھونڈ رہا تھا پر سب کو لگتا ہے کہ اسی نے اپنی گل فرینڈ کو مارا ہے تب ہی یہاں پر سرجن کی وائف آتی ہے اور کہتے ہیں کہ تمہاری موم کو کچھ ہو گیا سب کے سب وہاں پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سرجن کی موم کی مرتی ہو گئی ہوتی ہے اور حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اچانک سے ان کی عمر بڑھ گئی تھی جس وجہ سے ان کی مرتی ہوئی لیکن ایسا کیسے ہوا کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اب جب سب کا دھیان سرجن کی موم کی طرف ہوتا ہے تب ہی بلیک لڑکا یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے سرجن کو اس پر شک ہے وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے یہ دونوں کے دونوں چٹان کے بیچ میں بنے ہوئے راستے کی طرف بھاگ چلتے ہیں اور تب ہی ان دونوں کے سر میں بہت زور سے درد ہوتا ہے دونوں کے دونوں بھی ہوش ہو جاتے ہیں اور جب انہیں ہوش آتا ہے تو یہ واپس بیچ پر ہوتے ہیں کسی کو یہاں پر کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے پریسکا اپنے بچوں کے لئے چنتیت ہوتی ہے اسی لئے وہ اپنے بچوں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں جو اسے کہیں بھی نہیں دیکھتے تب ہی وہ اس کپل کے پاس جاتی ہے جو پہلے سے یہاں پر تھا وہ دو بڑے ینگ لڑکوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں پریسکا اس کپل سے پوچھتے کہ تم نے میرے بچوں کو دیکھا پریسکا کا یہ سوال اس کپل کو بہت عجیب لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بچوں سے باتیں کر رہے ہیں اور جب پریسکا اپنے بچوں کو دیکھتی ہے تو وہ کچھ ہی گھنٹوں میں جوان ہو گئے ہوتے ہیں لیکن کیسے اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا اب یہاں پر میڈاکس کے پتا بھی آ جاتے ہیں وہ اپنے پتا کی گھلے لگ جاتا ہے اس کے پتا کو سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کچھ ہی دیر بعد سب کو احساس ہوتا ہے کہ سب کی عمر یہاں پر ہر بھی تیوے منٹ کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے سب کے چہروں پر اب رنکلز آگئے ہوتے ہیں ساتھی سرجن کی بیٹی بھی اب جوان ہو چکی ہوتی ہے یہاں پر سرجن کو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے اس بلیک آدمی کا ہاتھ لگتا ہے وہ سے اس کا نام پوست ہے وہ بتاتا ہے کہ میرا نام ریپر ہے سرجن کو اس پر گصہ آتا ہے اور وہ اس کے چہرے پر پرہار کرتا ہے جس سے اس کے چہرے سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے وہ اپنے گھاؤ کو اپنے ہاتھ سے دوا لیتا ہے اور جیسی وہ اپنے ہاتھ کو ہٹاتا ہے اس کا گھاؤ پوری طرح سے بھر چکا ہوتا ہے یعنی کہ ایسا لگتا ہے انہی کہ اس کے چہرے پر ابھی خون نکلاتا وہ سب کو بتاتا ہے کہ وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ یہاں پر گھومنے کے لئے آئے تھا پھر اچانک سے اس کی گرل فرینڈ گائب ہو گئی اور آخری میں اس کی ڈیڈ بارڈی ملی اب یہاں پر سب کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ اس بیچ پر کچھ تو ایسا ہو رہا ہے جو کی نارمل نہیں ہے یہ کیلکولیشن لگانا شروع کرتے ہیں اور انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس بیچ میں بیتنے والا ہر ایک آدھا گھنٹہ ایک سال کے برابر ہے اور اگر یہ چوبیس گھنٹوں کے اندر یہاں سے نہیں نکلے تو ان سب کی عمر اٹھالیس سال بڑھ جائے گی جس سے ان سب کی موت ہو جائے گی اب یہ کسی نہ کسی طرح سے اس بیچ سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن کسی کو نہیں پتا کہ یہ یہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں اور تب ہی پریسکا کے پیٹ میں درد ہوتا اور وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے سرجن اسے چیک کرتا اور کہتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ گڑ بڑھ ہے اس کے پاس جو نائف ہوتا ہے وہ اس سے پریسکا کے پیٹ کو کٹ کرتا ہے پر جیسی وہ کٹ کرتا ہے گھاؤ اپنے آپی بھر جاتے ہیں اور وہ نورمل پہلے کی طرح ہو جاتا ہے اسی لئے جب وہ کٹ کرتا ہے تو سب اس کی سکن کو پکڑتے ہیں اور سرجن اس کے پیٹ سے ایک سٹون نکالتا ہے جس کے بعد پریسکا کے گھاؤ اپنے آپی بھر جاتے ہیں اور وہ ہوش میں آ جاتی ہے اب یہاں پر جو بلیک لڑکا ہوتا ہے جس کی گل فرینڈ کی یہاں پر موت ہو گئی ہے وہ اپنی گل فرینڈ کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ نکلے جاتا ہے پر جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی گل فرینڈ کی باڈی اب ایک سکیلیٹن بن چکی ہوتی ہے اور یہ حساب لگاتے ہیں کہ ایک ڈیڈ باڈی کو سکیلیٹن بننے میں کم سے کم سات سال لگتے ہیں یعنی کہ انہیں یہاں پر ساڑھے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور ان سب کی عمر سات سال بڑھ چکی ہے وہیں ٹرینڈ کو دکھایا جاتا ہے جو سرجن کی بیٹی کے ساتھ ٹرینڈ کے اندر گیا تھا اور جب ہی دونوں بھار آتے ہیں تو سرجن کی بیٹی پریگنٹ ہوتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد وہ ایک بچے کو جن بھی دے دیتی ہے یہاں پر سب کچھ بہت تیزی سے بیترا ہوتا ہے سرجن اس بلیک لڑکے کو مار دیتا ہے کیونکہ اسے اس پر شک تھا ساتھی سرجن کی بیٹی نے جس بچے کو جن بھی دیا تھا اس کی بھی مرتی ہو جاتی ہے ساتھی اس بیچ پہ جو کپل پہلے سے تھا اس میں جو میل ہوتا ہے اس کی ڈیڈ بارڈی پانی میں ملتی ہے اور ٹھیک اس کے بعد اس کی پتنی کو دورہ پڑتا ہے جس سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے سرجن کی بیٹی اب یہاں سے نکلنا چاہتی ہے اسی لئے چٹان پر چڑنا شروع کر دیتی ہے پر جیسی وہ اچائی پر جاتی ہے اس کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے جس وجہ سے وہ اچائی سے گر جاتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اب جیسے جیسے یہاں پر وقت بیٹ رہا ہوتا ہے سب کی عمر لگاتا اور بڑتی چلی جارہی ہوتی ہے اور اسی طرح سے رات ہو جاتی ہے رات کو سرجن جو اپنا دماغی آپا خوچ چکا ہے وہ پرسکا کی حضبن پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن پرسکا اپنے حضبن کی مدد کرتی ہے یہ سب کے سب آپس میں لڑتے ہوئے گھائل ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ سب ایک کیب میں جاتے ہیں جہاں پر سرجن کی وائی پہلے سے ہوتی ہے لیکن اب وہ بہت زیادہ بیمار ہے بیماری کے کارن اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور صبح دکھایا جاتا ہے کہ یہ سب کے سب مارے جا چکے ہیں بس یہاں پر میڈاکس اور اس کا بھائی ٹرینڈ بچے ہوئے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا کہ انہیں یہاں سے کیسے نکلنا چاہیے تب ہی یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ابھی بھی وہ پیپر ہوتا ہے اس پیپر پر یہ ریزورٹ کے مینجر کے نیفیو کے ساتھ ایک گیم کھیل رہے تھے اور اس میں ایک کوڈڈ میسج ہوتا ہے اور یہ اس میسج کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے انہیں سمندر کی گہرائیوں میں جانا ہوگا جہاں سے بینا بھیوش ہوئے اس جگہ سے نکل سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک انہوں نے جتنے بھی دوسرے راستوں سے نکلنے کی کوشش کی تھی ان کے سر میں درد ہوا تھا جس سے وہ بھیوش ہو گئے تھے اور اب یہ دونوں بھائی بہن سمندر کے اندر گوتا لگاتے اور اس کی گہرائیوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں لیکن تب ہی میڈاکس کے کپڑے کہیں پر فس جاتے ہیں اور یہ دونوں کے دونوں پانی سے باہر نہیں نکل پاتے وہیں دور پہاڑی کے چکٹان پر ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو ان سب کو دوربین سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب وہاں پر کوئی بھی نہیں بستا تو وہ آدمی واپس ریزورٹ آ جاتا ہے جہاں پر ایک بہت بڑی لیب ہوتی ہے وہ ریزورٹ کے مینجر کو بتاتا ہے کہ سب کے سب مارے گئے دراصل یہاں پر میڈیکل کا ایک بہت بڑا ایکسپیریمنٹ ٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے جب سبھی گیسٹ پہلی بار اس ریزورٹ میں آئے تھے تو انہیں ایک ویلکم ڈرنک پلائے گیا تھا بھی لینا دینا نہیں تھا اس کا ڈاریک کنیکشن اس میڈیکیشن سے تھا جو انہیں ویلکم ڈرنک میں ملا کر پلائے گئی تھی اگر وہ اس سب کچھ گورنمنٹ کی اجازت سے کرتے تو انہیں یہ ٹیسٹ کرنے میں کئی سال لگ جاتے لیکن یہاں پر جو ریسرچر ہوتے ہیں وہ ریزورٹ میں آئے ہوئے مہمانوں کے اوپر یہ ٹیسٹ کر کے سالوں کا کام ایک ہی دن میں کر دیتے ہیں اور ابھی تک وہ ایسا تہتر بار کر چکے ہیں اور اب جب کیوں نے پتا چل چکا ہے کہ آخری گروپ بھی ختم ہو چکا ہے تو اب وہ نئے آنے والے لوگوں پر اس دوا کو ایکسپیریمنٹ کے طور پر دوبارہ سے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور تب ہی یہاں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ اور گیسٹ آتے ہیں ویٹریس ان کے پاس وہی ویلکم ڈرنک لے کر جاتی اور اس سے پہلے کہ وہ ڈرنک گیسٹ کو دیتی اس سے کوئی ٹکراتا ہے جس سے ڈرنک گر جاتی ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ میڈاکس اور اس کا بھائی ہوتے ہیں جن کی عمر اب بہت زیادہ بڑھ چکی ہے دراصل جب یہ پانی کے اندر گئے تھے اور میڈاکس کے کپڑے کہیں پر فز گئے تھے تو اس کے بھائی نے اس کے کپڑوں کو ماں سے چھڑایا تھا اور اس کے بعد یہ نیچے سے ہوتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے تھے تب ہی اوپر سے ایک ہیریکاپٹر گزرا تھا جس نے انہیں ریسکیو کر لیا تھا اور اس طرح سے ان کی جان بچ گئی حالقی ان کی عمر اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اب انہیں کوئی بھی پہچان نہیں سکتا اسی لئے ریزورٹ کے مینجر کی نیفیو کے پاس جاتے ہیں جس نے انہیں سیکرٹ میسج دیا تھا اور یہ اسے اس سیکرٹ میسج کو دکھاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس میسج کو لے کر پولیس کے پاس جائیں گے اور انہیں اس ریزورٹ کی سچائی بتائیں گے ساتھ ہی یہ بھی کہ یہاں سے ہر روز کئی لوگ گائب ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے گھر اپنی آنٹ کے پاس چلے جائیں گے اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم ایئر 2021 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 5.8 اس فلم کا بجٹ تھا 18 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 90 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی